موسیقی کینہ کورڈ یا لونکورڈ انجیکشن آپ کو کتنی ڈوز میں اور کتنی دن تک لگ سکتا ہے اور اس کے بعد اس کے سائیڈ ایفیکس کے بارے میں بات کریں گے یعنی کینہ کورڈ انجیکشن کو لگانے سے آپ کو کون کون سے سائیڈ ایفیکس آ سکتے ہیں اگر آپ کو کینہ کورڈ یا لونکورڈ انجیکشن سے ایلرگی ہے تو آپ کو کون کون سے سائیڈ ایفیکس اس میں آ سکتے ہیں اور اس کے بعد کونٹر انڈکیشن کے بارے میں بات کریں گے یعنی کون لوگ اس کین اکورڈ یا لون اکورڈ انڈیکشن کا استعمال نہیں کر سکتے سو ویڈیو کو سارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سب سے ایک ہمبلی ریکیس ہے کہ ابھی تک اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کانٹلی اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ پہ بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور پریس کر لیں تاکہ ہماری حد آنے ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے اور بات سانی بھی جائے کریں سو چلتے ہیں اس کی ڈیٹیل کی طرح تو کاناکورڈ اور لون اکورڈ انڈیکشن میں صرف ایک طرح کا فرق ان کی برینڈ نیم کا فرق ہے لون اکورڈ اور کاناکورڈ ایک برینڈ نیم ہے جس میں ان کا کونٹینٹ ایک ہی ہے ان کا مولیکول ایک ہی ہے اس کی فارملیشن ایک ہی ہے ٹرائی ایم سی لانون ایسی ٹونایڈ اس میں پایا جاتا ہے اور کارٹیکو سٹیرائیڈ ہے یہ انڈیکشن کارٹیکو سٹیرائیڈ ہے اور 1 ایمل کی پیک میں آپ کو یہ آویلیبل ملتا ہے اور پاکستان کی کسی بھی فارمیشی سے آپ کو سکسٹی روپیز میں آپ کو یہ لون اکورڈ انڈیکشن مل جاتا ہے یہ انڈیکشن ایک کارٹیکو سٹیرائیڈ انڈیکشن ہے اس میں ایک بات سمجھنے والی ہے کہ سٹیرائیڈ کی بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں جن میں anabolic steroid یا gluco-cortico-steroid ہوتے ہیں اسی طرح cortico-steroid بھی ایک steroids کے قسم ہے اس cortico-steroid میں ایک بات بہت زیادہ important ہے کہ ہماری بوڈی میں جو normally cortison بنتا ہے یہ بھی اسی طرح کا کام کرتا ہے ان دونوں میں فرق صرف اتنا سا ہے کہ cortison ہم باہر سے لیتے ہیں ہماری بوڈی میں جو cortison بنتا ہے اس کا کام ہماری بوڈی میں موجود information کو کم کرنا ہے اور جب ہماری بوڈی میں cortison کم بنتے ہیں تو ہماری بوڈی میں انفلامیشن سارڈ ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے ہمیں باہر سے یہ کارٹیسون لگانا پڑتا ہے جسے یہ مولیکیول یا یہ کارٹیسون ہماری بوڈی میں مجود انفلامیشن کو کم کرنے میں ہیلپ کرتا ہے تو اب بات کرتے ہیں لون اکارڈ یا کین اکارڈ انجیکشن کے یوزز کے بارے میں اگر ان کے یوزز کے بارے میں بات کریں تو یہ انفلامیشن کو ریڈیوز کرنے کے لئے اسمال کیا جاتا ہے یعنی ہمارے جسم میں کسی بھی طرح کی انفلامیشن کو کم کرنے کے لئے اسمال کیا جاتا ہے یا سوجن کو کم کرنے کے لئے یعنی سویلنگ کو کم کرنے کے لئے ریڈنس کو کم کرنے کے لئے اسمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ یہ انجیکشنز جو ہے وہ ایلرگی کنڈیشن میں بہت زیادہ یوز کیا جاتا ہے پاکستان میں ایلرگی کنڈیشن میں بہت زیادہ یوز کیا جاتا ہے اس کے علاوہ آرثرائٹس کے لئے اسمال کیا جاتا ہے آرثرائٹس ایک ایسے بیماری ہے جس میں ہڈیاں ایک دوسرے سے ٹکرا کے چلتی ہیں آرثرائٹس میں اسمال کیا جاتا ہے اس کے بعد ایک ڈیزیز جسے گاؤٹ کہتے ہیں یعنی گٹھیا کہتے ہیں گٹھیا میں اس کا بہت زیادہ اسمال کیا جاتا ہے اور بہت زیادہ بینیفیٹس دیتا ہے یہ آپ کی گاؤٹ کی مرض میں گٹھیا کی مرض میں بہت زیادہ جو ہے وہ امپورٹنٹ رول ادھا کرتا ہے لیکن ویڈے اس کے بعد لمنکارد اینجیکشنس سے ایلرزی ہے تو انہیں کیا کیا سائیڈ ایفیکٹس آ سکتی ہیں جن لوگوں کو لونوکارڈ یا کینوکارڈ کے مولیکیول ٹرائی ایمسینالون ایسینالونائٹ سے ایلرزی ہے انہیں یوز کروانے سے انہیں ہیڈیک ہو سکتا ہے ان کے ہارٹ ریٹ جو ہے وہ انکریز ہو سکتی ہے یعنی دل کی دھٹکان جو ہے وہ تیز ہو سکتی ہے انہیں کمجوری آ سکتی ہے یا اس کے علاوہ انہیں کپ کپی تاری ہو سکتی ہے یا سردی وغیرہ انہیں لگ سکتی ہے سو اب بات کرتے ہیں اس کے کونٹر انڈکیشن کے بارے میں یعنی کن لوگوں کو یہ لونوکارڈ یا کینوکارڈ انجیکشن ہم یوز نہیں کروا سکتے جن لوگوں کو لونوکارڈ انجیکشن یا کینوکارڈ انجیکشن سے ایلرزی ہے وہ تو اس کا بلکل یوز نہیں کر سکتے اور اس کے علاوہ اس کا استعمال جو ہے وہ پیگننسی میں نہیں کیا جا سکتا چونکہ یہ سٹیرویڈ جو ہے وہ پلیسینٹل بیریر کو گروز کر جاتی ہے اس لیے اس کا یوز جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا اس کے علاوہ جو مائے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں ان میں اس کا یوز بالکل نہیں کیا جا سکتا وہ اس کو یوز نہیں کر سکتی اس کے علاوہ جن لوگوں نے شراؤ وغیرہ پی رکھی ہو وہ فوری طور پر اس انجیکشن کو یوز نہیں کر سکتے اب بات کرتے ہیں لونوکارڈ انجیکشن یا کینوکارڈ انجیکشن کے ڈوزز کے بارے میں تو یہ انجیکشنز آپ کو انٹرمسکلر لگتا ہے یعنی آئی آئی آم لگتا ہے اس انجیکشنز کا یوز اپنے طور پر گھر پر نہ کریں ڈاکٹر کے طور پر اس انجیکشنز کو ڈاکٹر سے ہی لگوائے ڈاکٹر سے ہی ریکیمنٹ کروائے ٹھیک ہے تو آپ عام طور پر اپنی گھر میں اس ٹیرویڈ کا استعمال نہیں کر سکتے چونکہ یہ کارٹیکو سیرویڈ ہے اور اس کے سائیڈ فیکس آپ کو بہت زیادہ برے بھی ہو سکتی ہیں سو امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو اگر یہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں کومنٹ کریں اور اپنے اور بھی دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ان کی بھی نولیج میں اضافہ ہو سکے تو ابھی تک جنہوں نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنٹلی وہ بھی اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور ساتھ میں بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور پریس کر دیا کریں تاکہ ہماری حد آنے والی میڈیسن کی انفرمیشن آپ تک پہنچ جائے کریں سو ملتی ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئی انفرمیشن کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ